السلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹک ٹاک ہیں آج جو میں بنا رہی ہوں ریسی بھی بنا رہی ہوں آلو کے جو ہوتے ہیں کٹلیس باول بنا رہی ہوں آلو کے کٹلیس باول کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ دراصل زیادہ تر بچے کھاتے ہیں بچوں کے لیے شام میں جب ہم چائی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ کھانے کی اور بچے تو بہتی شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں مرچیں بہت برائے نام ہوتی ہیں اور بہت مزے کے بانتے ہیں تو دیکھئے کیا چیز رہتے ہیں یہ آلو ہیں یہ آلو ہم نے لیے ہیں تقریباً پونہ کلو آلو ہے آدھا کلو سو تھوڑا سا زیادہ آدھا کلو ہی سمجھ لیں اور تقریباً 1 2 3 4 4 & 5 5 آلو ہیں اس میں ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس کے پر سے چھل کے اتار لیا تھا پھر یہ چھوٹی پیاز ہے بڑی پیاز نہیں ہے اور یہ درمیانے سے چھوٹی پیاز ہے اس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور یہ چکن ہے اس میں ہمیں زیادہ چکن نہیں ڈالنا سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ نہیں ڈالتے یہ جو ہوتے ہیں اس کا نام ہے اس کو کہتے ہیں پوٹریٹو کیٹلیس بال ٹکے تو اس کے اندر مسالہ زیادہ وہ ڈالنا ہے نمک مرچ اور تھوڑا چاٹ مسالہ یہ بچوں کے لیے دیکھیں تھوڑا سا آدھا سحسن لیا تھا اس میں میں صرف نمک ڈالا ہے نمک ڈال کے ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور یہ میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنی ریسی پہ سٹارٹ کروں کی تک ہے یہ جو ہے یہ میں نے چکن تھی اس کو میں اچھی طرح مکس کر لیا ایسے میں نے اچھی طرح مجھ کر لیا اس طرح کر کے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اس کے ریشن نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے اب اس کے آلو جو ہے ہم نے آلو لینا ہے اس طرح اور اس کو ہم نے میش کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح میش کرنا ہے اچھی طرح آلو تھوڑے سے گرم ہے اس لیے جلدی ہو جائیں گے جلدی پیس جائیں گے میش ہو جائیں گے اچھا اب اس کے بار اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیال ڈالیں گے تاکہ یہ کمام مسالہ جو ہے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں پیال ڈالیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے نامت میرچ اور چیات مسالہ ٹھیک ہے اور جو بیسن جو میں نے گھولا ہے وہ بیسن کے اندر میں نے صرف نمک ڈالا ہے مرچے نہیں ڈالیں وہ کے بچوں کے لیے ہیں خاص ریسی پیئے یہ دیکھیں چکن ڈالا ہے ایک پاو چکن لیا تھا تھوڑا سا بول لیس ٹھیکن ہے آگر آپ چاہیں تو چکن لیں دمک میں اس کو پکائیں اور اس کے بعد بول لیس کے بغائر جو ہڈی والا ہوتا ہے اور پھر اس کی جو ریشی ہیں گوٹیاں لگ کر لیں اور انہیں مکس کر لیں اب میں ان سب کو مکس کر لیتی یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو گول گول بول بنا لے اس کے بال کی طرح ہو گیا ہے یہ اب میں اب اس کو میں کیا کروں گے اس میں میں نے ڈالا ہے ایک انڈا آدھا کب بیسن میں نمک اور یہ ایک انڈا ڈالا ہے میں نے ٹھیک ہے تاکہ اور مزید اچھا ہو جائے اور اب یہ آئی جو ہے وہ میں گرم کر رہی ہوں جب یہ گرم ہو جائے گا پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی تمام چیزیں یہ جو ہے بال جو ہیں کٹلس بال جو ہیں وہ ڈالوں گے میں تو دیکھتے ہیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی سے بن جائے گرم ہو جائے گرم نہیں ہو جائے گرم نہیں ہو جائے دیکھیں ویور یہ میں نے تمام ڈال دیا میڈ بال اس میں میڈ بال ڈال دیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا اس کو ہلاؤں گی تاکہ یہ لگنے جائے جو نیچے ہیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں دراصل یہ بہت ڈازیز ہوتے ہیں ہلکہ لکہ نمک کا جائے کا آتا ہے اس میں بہت ڈیسٹی بنتے ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ مائنیز کے ساتھ کھائے جاتا ہے اور جو بڑوں کے لیے کٹلس بنتے ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں ان کا اسٹیل یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام نمک مرچیں ہرہ دھنیا تمام چیزیں ڈالتے لیکن یہ بچوں کے لیے جو بھول کٹلس ہوتے ہیں اس میں تمام چیزیں ڈالتے ہیں سوائے نمک کے بس نمک ہوتا ہے اس کی ریسی پی میں صرف نمک ہوتا ہے یہ دیکھئے بھول اس کو آہستہ 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 اس کو گھومائیے کیسے پھولے پھولے بن رہے ہیں پکوڑوں کی طرح لیکن یہ پکوڑے نہیں ہیں میٹ باول بن چکے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور بچوں کو ضرور ٹیسٹ کروائیے گا یہ بہت لذیذ بنتے ہیں وہ ٹیسٹی بنائی ہے اس ٹائم دعا میں یاد رکھے گا اللہ موسیقی